السلام علیکم ورحمت اللہ دیکھئے ابھی میں آپ کو ٹائم دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے تین بج رہے ہیں اس میں ابھی سوا تین ہو رہے ہیں اور پانچ بجے آسان ہوتی ہے تقریباً دو گھنٹے بانکی ہے اور ابھی دو گھنٹے بانکی ہے اور دیکھ لیجئے کس طریقے سے باہر ایک ڈیجے لگا کر پوری گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اس طریقے سے کووالیاں پڑھ رہے ہیں کووالیاں گائی جا رہی ہیں اور پورے محلے کو پریشان کر رہے ہیں پورے گلی والوں کو پریشان کر رہے ہیں پورے معاشرے کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں ابھی رات کے تین بج رہے ہیں اور میں سو رہا تھا میری نین بھی خراب ہو گئی اور صرف آج کا مسئلہ نہیں ہے پورے رمضان کا مسئلہ ہے اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہ ڈھول بجا کے گئے ہیں یہ کووالیاں گاتے ہوئے گئے ہیں اور پوری گلیوں میں گھومیں گئے ہیں اور اس کے بعد اس کے جانے کے فوراں بعد ایک دوسرا آئے گا اور وہ پوری گلیوں میں ڈھول بجائے گا یہاں پوری گلیوں میں ڈھول بجائے گا پھر اگلی گلیوں میں جائے گا یعنی جتنی بھی گلیاں ہیں یہاں پر ہر گلیوں میں وہ جائے گا اور ڈھول بجائے گا یہ حالات ہیں آج مسلمانوں کے برابائی کہ کسی دوسروں کی پریشانی کو اور کسی کو پریشان کرنے کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں رات کے تین وجہ سے لوگوں کو پریشان کرنا یہ کون سا طریقہ ہے اور کون سا طریقہ انہوں نے ایجاد کر لیا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دیکھئے کہ اس طریقے سے پوری رات اسی طریقے سے کرتے ہیں پریشان رات کے بارہ بچ جاتے ہیں تراوی پٹھتے ہیں اور کھانا پینا کھاتے پیتے ہیں اس طریقے سے بارہ بچ جاتے ہیں سوتے ہوئے اور نیند آتے آتے ہیں گھنٹے کی نیند آتی ہے اور پھر اس طریقے سے لوگ پریشان کرتے ہیں یہ اگر دل سے آہ نکلتی ہے تو یہ ان لوگوں کے اوپر بددوانی جائے گی ان لوگوں کو عذاب نہیں آئے گا اللہ رب العالمین کا اس طریقے سے جو آج مسلمانوں کے اوپر جو گورمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم آزان لورڈ سپیکر سے نہیں دے سکتے تو کیوں کہہ رہی ہے یہ انہی کے حالات مسلمانوں کے کرتوت کی وجہ سے اس طریقے سے کہہ رہی ہے جو بھی مسئیبتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں وہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس طریقے سے پریشان کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں جن کو جاگنا ہوگا جو روزہ رکھنے والے حضرات ہیں وہ جاگ ہی جاتے ہیں بیس منٹ پہلے آدھے گھنٹے پہلے جاگتے ہیں اور اپنا سہر کر کے فری ہو جاتے ہیں یہ تین گھنٹے دو گھنٹے سے پہلے تمام لوگوں کو پریشان کرنا سب کی نین کے اندر خلل ڈالنا یہ کون سا طریقہ ہے نہ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے اور آپ اس طریقے سے پریشان لوگوں کو کر رہے ہیں یہ کون سا طریقہ لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا بتائیے رات کے تین بجرے ہیں بہت زیادہ مجھے عجیب سی کیفیت اندر سے محسوس ہونے لگی بہت زیادہ گھسہ آنے لگا لیکن میں کیا کروں میں سوچھا اس ویڈیو کو آپ تک بھی میں شیئر کروں یہ تمام کی تمام چیزیں بند کی جائے اللہ کے واسطے دو دو گھنٹے سے تین تین گھنٹے پہلے مساجد سے اعلان کرنا اور اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرنا کہیں سائرن بجانا کہیں کوالیاں گانا کہیں ڈھول تاشے بجانا یہ سب غیر شرعی کام ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں جو چیز سنت ہے اسے زندہ کریں جو سنت ہے اسے زندہ کریں ان خرافات سے بچنے کی کوشش کریں لوگوں کو پریشان کریں اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھیں اور صحیح طریقے سے اسلام کی صحیح تعلیم کو ہمیں زندہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں رات کے تین بجرے میں ویڈیو بنا لیا ہوں تاکہ میں آپ تک ان چیزوں کو شیئر کروں آپ اس درد کو محسوس کریں آپ اس درد کو پلیز محسوس کریں یہ صرف ایک انسان کی کہانی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے ان کی تکلیف کو محسوس کریں نہیں تو آپ کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ